فٹنس انڈسٹری میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو صحیح کام کرتے ہیں ایک جو غلط کام کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اور ان غلط کام کرنے والوں کی وجہ سے جو بندے صحیح کام بھی کر رہے ہیں ان کا بھی نام خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو باقی بھی غلط ہوں گے اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو باقی بھی جھوٹ بول رہے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کی کیا ترنگل کی ٹرانسفرمیشن نیچرل ہے مجھے پچھلے کئی دنوں سے یا ہفتوں سے بولو ٹیکس کرتے جا رہے ہیں لوگ انسٹاگرام پہ یہ ٹرانسفرمیشن دیکھو ان کے بارے بولو میں ویڈیو دیکھیں نہیں رہا تھا بکوز ایڈونٹ کیر ایڈونٹ have time for that میں اپنے کاموں میں بیزی ہوں لیکن آج میں نے پھر انفیکٹ کھول کے دیکھی لی ویڈیو میں یہ بھی ویڈیو چھوٹی بنانے والا ہوں کوئی روش نہیں کرنے والا کھول کے دیکھی تو پتہ لگا سر بول رہے ہیں کہ ستائیس دن میں ٹرانسفرم کرو کوئی نیچرل ٹرانسفرمیشن کرو at the same time سپلیمنٹس کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یار ایک پہلی بات تو ستائیس دن میں ویسی ٹرانسفرمیشن پوسیبل نہیں ہوتی اس کے پاس اس کے پاس rather than ایڈمیٹنگ کہ آپ نے یہ سٹیورویٹس یوز کیے ہیں کیے ہیں تو مان لو اس میں کیا ہے اس کے اوپر سے آپ لوگوں کو اتنا بڑا بیوکفی بنا رہے ہو کی سپلیمنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسا پوسیبل ہے ایک نیچرل بندے کے پاس ہوتا کیا ہے کھانے کو اگر وہ سپلیمنٹس بھی نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا یہ سب بکواس ہے اسی کے قارن لڑکے آتے ہیں نئے نئے سولہ سال کے انریلیسٹک ایکسپیکٹیشن دماغ میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں میرے کو میسج کریں گے کہ میں بینا سپلیمنٹس کی باڈی بن سکتی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تم چاہتے ہو باڈی بنانا جو انساگرام پر موڈل دیکھ رہے ہو فٹنیس انفلوینسر دیکھ رہے ہو اس طرح کی باڈی بنانا چاہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ سپلیمنٹس کی بھی ضرورتنی بڑھے گی تر انگل بھی ایسا گہ رہے ہیں کی اس کی ضرورتنی ہے جبکہ خود سیرویڈ یوز کی ہیں ستائیزن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا مجھے کھلی پتا ہے کیا بات مجھے یہ بھی نیچکر تھا ٹھیک ہے مجھے دیکھ رہا ہے کہ وہ سٹیرویڈ سے ہے ہم اتنے ایکسپریئنس جائے کی پتا لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے پروبہ اس بات ہوئی کہ یہ بھی اوپر سے یہ بھی جھوڑ پولنا کہ سپلیمنٹ بھی نہیں چاہیے ستائیزنوں میں اپنی باڈی ترانسفرم کر سکتے ہو جس میں آپ کو کوئی سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے ویجیٹرین ون ویجیٹرین ڈائیٹ تو اس سے ایفیکٹ پتا کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر نیچرل بھی ہے وہ سپلیمنٹ کھا رہا ہے اپنی ویڈیو میں دکھا رہا ہے دیکھو سپلیمنٹ کے بھی نہ ایک ایسی آرینس کو تارگیٹ کرنے کے لیے جو سپلیمنٹ سے درتی ہے یہ سپلیمنٹ سے پتا نہیں کیا ہوتے ہیں یار ایک نیچرل بندے کے بات سپورٹ کیا ہوتی ہے پتاو اگر وہ سپلیمنٹ نہیں کھائے گا جو بھی کام کرتے ہیں there are hundreds of بیکار سپلیمنٹ out there in market but there are some good سپلیمنٹ جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کھائے گا اگر اس کو اس سب کو پتا ہے diet and training is most important 80% 90% بان لو وہی کام کرے گی 20% آپ کا سپلیمنٹیشن کام کر سکتی ہے تو وہ 20% اپنے ایمپروو کرنے کے لیے کیوں نہیں سپلیمنٹ لیں گے لوگ جس کو نہیں لے 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 لگ but as someone who is a youtuber as someone who is a fitness influencer اگر ہم ڈرگ ہیوز نہیں کر رہے ہیں تو اگر ہم سپلیمنٹ بھی یوز نہیں کریں گے تو آپ کہاں سے یار انسپائر ہوگے اگر ڈرگ نہیں use کر رہے ہو تو کم سے کم یہ تو ہم use کر سکتے ہیں اگر آپ کو naturally کرنا ہے اگر آپ ڈرگ use کر رہے ہو definitely اس کے سامنے سب سپلیمنٹ بیکار ہیں ٹھیک ہے سٹیرویٹ جی یہ لیول پہ ہیں اور سپلیمنٹ یہ لیول پہ ہیں ٹھیک ہے اور اسی کا اپنے اپنے ترانسفرمیشن کر رہا تھا آج سے دو مہینے پہلے فیٹ لوس کی میں نے ایمپروو کیا تھا اس میں پوری ڈرازٹک ٹرانسفرمیشن نہیں ہوئی تھی ایسی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے میں نے آٹھ ہفتے بہو چلائی تھی ٹرانسفرمیشن اپنی لیکن مجھے کچھ زیادہ ایمپرویمنٹس دیکھنے کو ریلیسٹک گول تھے صرف تھوڑی سای ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملی تھی آٹھ ہفتے میں کوئی ڈرازٹک نہیں تھا وہ اس لئے مجھے بھی لوگ میری ویڈیو پر کمنٹ کر رہے تھے اوہ اس کو دیکھو اس نے اتنے ٹائم میں کر دیا اس نے چار ہفتوں میں اتنا ریزلٹ لے آیا وہ تب سے مجھے بول رہے ہیں لوگ ان کو نہیں پتا نا کہ کوئی ڈرگ کر رہا کوئی نہیں کر رہا اگر آپ ایک نیچنل بندے کو اس کے ساتھ کمپیر کروگے تو آپ سٹوپیڈو اور اس بندے نے آپ کو ایک انریلیسٹک گول دے دیا ہے کہ چار ہفتے میں ایسا ہو جائے گا ستائیس دن میں ایسا ہو جائے گا یہ میری پانچ ہفتے کی ٹرانسفورمیشن آپ دیکھو گے پانچ ہفتے کا یہ ڈیفرنس دیکھو گے آپ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ خاص ڈیفرنس ہی نہیں ہے بٹ اسی ریلیسٹک ایسا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بینہ ڈرگس کے کوئی آپ ماجیک نہیں کر سکتے بلکل دھیرے دھیرے لانگ ٹرم ہوتی ہے بارہ ہفتے لگا لو سولہ ہفتے بیس بایس چوبیس ایسا چلتا ہے پھر انہی ویڈیو کو دیکھ کے ہم جیسے لوگوں کی ویڈیو پر لوگ آتے ہیں اچھا تیرے دور رٹ نہیں آیا ایسا فیٹ لوس تو ہوا نہیں کچھ فرق ہی نہیں دکھرا یہ وہ ان کو نہیں بتا کتنا سلو پرسیس ہے کیوورڈ پر ٹائپ کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو بے فکو بناتے ہو کہ سپلیمنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے ایسی بچے آتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں کہ بھائیہ اس کے بینہ بان جائے گی کیا ویڈ پروٹین ضروری ہے ایک تو ویڈیٹیرین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے زیادہ پنیر نہیں کھا سکتے سویا بین نہیں کھا سکتے اچھی نہیں لگتی ٹیسٹ میں ویڈ پروٹین بھی نہیں چاہیے بیکال کسی نے بولا ہو گا ہے کہ اس کے بینہ ٹرانسفورم ہو جاؤ گے کیا ہے بکواس ہے پلیز تھوڑا سا ڈریں رب سے ڈریں کی لوگوں کو اتنا مسگائیڈ مت کریں اس سے پروبلم بتا کیا ہوتی ہے اس سے پروبلم جو اچھے ٹرینر ہیں ان کو ہوتی ہے بیکال کلائنٹس ان کے پاس آتے ہیں جم میں آتے ہیں یا آن لائن کنسلٹیشن کے لیے آتے ہیں بولتے ہیں وہ ان کے ایکسپیکٹیشن ہی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ چھے ویکس میں ہم تو یہ کر لیں گے اس نے کر دیا تھا آٹھ ویکس میں ہم تو یہ کر لیں گے اس نے کر دیا تھا ان کو یہ نہیں پتا کہ آٹھ ویکس میں انہوں نے کتنے انڈیکشن ٹھوکے ہیں اندر ٹھیک ہے جتنا ڈراسٹک وہ کرتے ہیں اتنا ہی they have to increase the dosage they have to add more compounds of steroids right so پلیز وہم میں بھجیے کی اتنی جلدی ترانسفرمیشن کرلوں گا slow and steady process ہے آپ خود کی improvement پہ دھیان دیں نہ کی transform کرنے کی کی دراسٹک ترانسفرمیشن کی میں بندے کی موہ سے نکلے دیکھ کے واو آٹھ ویکس میں واو یہ کیا اتنا چینج ہو گیا this is not possible طرنگل صاحب میں امید کرتا ہوں کی آپ پلیز اس بات کو سمجھیں گے انسلٹ نہیں کرنا چاہتا میں لوگ بولتے ہیں کی روست کر دو یہ کر دو وہ کر دو مجھے I don't want to do that everybody knows what you have done over the years right and I don't even want to talk about that all right that's it bye